غریب کی سواری ہو گئی عوام کی جیب پر بھاری ڈی جی خان میں نئے موٹر سائیکلز کے ساتھ ساتھ پرانے موٹر سائیکلز کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ڈیرہ غازی خان میں نئے موٹر سائیکلوں کی قیمتوں کے اضافے کے بعد سیکنڈ ہینڈ موٹر سائیکلوں کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں غریب کی سواری غریب کی پہنچ سے دور ہونے لگی سیکنڈ ہینڈ موڈ سائکنوں کی قیمتوں میں چار سے پانچ ہزار روپے تک کا اضافہ جس پر خریدار پریشان دکھائی دیئے خریداری کے لیے آئے شہریوں کا کہنا تھا چند روز قبل موڈ سائکل کی قیمت کچھ اور بتائی گئی آج خریداری کے لیے آئے تو قیمتیں بڑھ چکی ہیں موڈ سائکل کی قیمتوں میں چاہر ہزار روپے تکریباً چار ہزار گھٹے ہیں یہ ہون گھنٹیں ہیں تو چار ہزار کنے پانچ ہزار زیادہ روپے تکریباً چار ہزار روپے تکریباً چار دن کے بعد اسی گاڑی کا روپے تکریباً آٹھ سے نو ہزار بڑھا ہوا ہے بہت ہی پریشانی ہے غریب انسان ہے کہاں سے لائیں یار اتنا پیسے موڈر سائکلوں کی کیمریوں کے ساتھ دکاندار بھی پریشان کہتے ہیں قیمتوں میں اضافے سے کاروبار پر کافی اثر پڑتا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ آشر شفاق روحی ڈیرہ غازی خان ملتان کے علاقے خونی برج روڈ کا ترکیاتی کام شہریوں کے لیے بن گیا ووالجان سڑک کی تعمیر کے لیے کھو دے گئے گھڑے سے سیورس کا نظام درہم برہم ہو گیا شہر ملتان کے باسیوں کی پریشانیاں کم نہ ہو سکیں ملتان کے علاقے خونی برج روڈ کے ترکیاتی کام نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی سڑک کی تعمیر کے لیے کھو دے گئے گھڑے سے سیورس کا نظام درہم برہم ہو گیا دھول اور مٹی کی وجہ سے دکاندار اور شہری دونوں ہی پریشان ہیں شہریوں نے کہا ہے کہ کئی ماہ قبل کی گئی خدائے کی وجہ سے سیورس لینے بند ہو گئی ہیں دکانداروں کو کہنا تاکہ سڑک تو بنی نہیں لیکن ان کی مشکلات میں زافہ ہو گیا ہے دھول اور مٹی کی وجہ سے خریدائروں نے دکان کا روح کرنا چھوڑ دیا ہے مٹی دو لوگوں کی دکانوں کے سامنے سٹی ہوئی ہے مٹی کوئی نہیں اٹھاتا ہم نے اپنی مدد اپنے خود کری ہے دوسرا گٹر بند پڑے ہیں پانی کی نکاسی نہیں ہے وہ ہم خود ہی اپنے مدد اپنے آپ کر رہے ہیں پیسے دے کے کروا رہے ہیں شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ انتظامیہ جلد جلد سڑک کی تعمیر کا کام مکمل کرے تاکہ ان کی مشکلات میں کمی ہو سکے کامرمین عبدالرمان کے ساتھ علی ریاض روحی ملتان اب آپ کو بتائیں ملتان کا علاقہ محلہ آغا پورا کچھا کنڈی میں تبدیل ہو گیا سرکل روڈ کی دیوار کے ساتھ لگے گندگی کے امبار سے علاقے میں بدبو پھیلنے لگی اہل علاقہ صدیت کرب میں مفتلا ہے مزید تفصیلات سانتے ہیں ماز بن صفیق سے جی ماز بتائیے ہاں جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں ملتان کے علاقے دیلی گیٹ سے ملحقہ سرکل روڈ پر محلہ آغا پورا میں جہاں پر میرا کیمرامین سفیر حیدر اگر آپ کو دکھا سکے تو یہاں پر گند کے امبار لگے ہوئے ہیں جس کے باعث علاقے میں شدید تعافن پہل رہے اور ملتان انتظامیہ جو ہے وہ اس پر بلکل بھی کان نہیں دھر رہی یہاں پر ہمارے ساتھ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے علاقہ مکین موجود ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں جی سر بتائیے گا بھائی جان پہلے بات یہ ہے کہ یہ شروع سے عرصہ دراز سے تو ہم تو اس بودبو میں پیدا ہو گئے ہمیں تو پہلی بات یہ ہے کہ سمیلی نہیں آ رہی ہے اتنی بودبو جو نیا بندہ مہمان نہیں آتا یہ اب یہ یہاں تک کہا وہاں تک جائے گا گن تو لہٰذا اس کا کرنے آتے ہیں دس دن کے لیے پانچ دن کے لیے ایک دن کے لیے صفائی پھر وہی آل ہوتا ہے پھر وہی کچھرے کے دیر ہوتے ہیں آپ کے سامنے یہ پڑا ہوا ہے یہ دیکھو کتنا کچھرا ہے کہ ہم تو بہت پریشان ہیں یہ ہی کہا جا رہا ہے علاقہ مکینوں کی جانب سے بھی یہ علاقے میں تافن بھیل رہا ہے جس کے باعث جو ہے مہمان بھی اس علاقے میں آنا پسند نہیں کرتے یہاں پر ہمارے ساتھ ایک اور علاقہ مکین موجود ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں جی آپ بتائیے گا جی اسلام علیکم یہ جی آپ کے سامنے دیکھ لیں کہ یہ کتنا دارا گاندہ اور بالکل اس کے اپوزٹ آپ دیکھ لیں کہ گورنمنٹ سکول موجود ہے اور سامنے بلکل کاف سری عبادی ہے جہاں چھوٹے بچے ہیں یہ بہت زیادہ بیمارے کا سبب بنتا ہے اور اتنی یہاں شدید سمیل ہے کہ آپ پائیمنٹ مسلسل کھڑے نہیں ہو سکتے اور ایک ساتھ دیکھیں میرہ لنگ ہے اندر لوگ یہاں سے آتے جاتے ہیں اور شدید متاثر ہوتے ہیں اور خطش ہے کہ مزید بیماریاں بڑھیں گی اس لئے ہم انتظامیوں سے مطالبہ کرتے ہیں پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کا فوری حل نکالیں اور اس کو یہاں سے صفائی کریں تاکہ لوگ بیماریوں سے اور مزید پریشانی سے بس سکیں آنٹر بلکل یہی کہا جا رہا ہے علاقہ مکینوں کی جانب سے بھی کہ انتظامیہ جو ہے وہ اس مسئلے کی طرف بلکل کان نہیں دھر رہی اور علاقہ مکینوں کی جانب سے یہ مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے انتظامیہ سے کہ اس گند کے دھیر کو یہاں سے جلد از جلد ختم کروایا جائے تاکہ علاقے میں مزید تافوں نہ پہلے کیونکہ اس تافوں کی وجہ سے بیماریاں پہلنے کا بھی ملتان میں بزلی کی گیرلانیا لوڈ شیڈنگ جاری ہے شہری علاقوں میں چار سے پانس گھنٹے بزلی وند دہی علاقوں میں ہر گھنٹے بعد بزلی جانے لگی شہری پریسان ہو کر رہ گئے ملتان میں بزلی کی گیرلانیا لوڈ شیڈنگ کے دورانی میں اضافہ ہو گیا شہری علاقوں میں بزلی کی چار سے پانس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے رشید آباد گلگز حافظ زمال ممتاز آباد کے علاقوں میں بزلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے دہی علاقوں میں بزلی کی ہر گھنٹے بعد غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے لوڈ شیڈنگ سے شہری مشکلات کا شکار ہیں شہریوں کا کہنا ہے گرمی بڑھتے ہی بزلی کی لوڈ شیڈنگ کا زن بے کابو ہو گیا ہے شہریوں نے علاقوں سے بزلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے عید کی شٹیوں پر آئے پردیسیوں کی واپسی کا سلسلہ جاریتوار کی آخری شٹی ہونے پر خانے وال ریلوے سیشن پر مسافروں کرس کسی کو ٹکٹ ملی تو کوئی سیٹ سے محروم رہا دیگر سہروں میں کام کاز کرنے والے شہریوں نے عید کے بعد واپسی شروع کر دی ریلوے سیشن پہنچے تو کسی کو سیٹ کی بوکنگ نہیں ملی تو کسی کو اوپن ٹکٹ ملا مگر سیٹ نہیں ملی جبکہ مسافروں کا کہنا تھا کہ کئی کئی گھنٹر ٹرین لیٹ ہونے کی وجہ سے انتظار کی سولی پر لٹکے رہے جس کے باعث مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا پبلک ٹرانسپورٹ پر بھی نو بوکنگ کا بورڈ آویزہ ہے تحریک انصاف کا بیس مئی کو ملتان میں پاور شو جلسے میں چھے سے سات لاکھ لوگ شرکت کریں گے زلی صدر پی ٹی آئی خالد جعوید کا دعویٰ عمران خان ملتان کے آخری جلسے میں آزادی مارس کا اعلان کریں گے تحریک انصاف کا بیس مئی کو ملتان میں پاور شو پارٹی عوضہ داران کی جانب سے جلسہ کی تیاریاں شروع جلسہ کلہ کونہ کاسین باگ میں کیا جائے گا زلی صدر طریقہ انصاف خالد جعوید وڑائچ کی روحی سے خصوصی گفتگو کہا کہ ملتان میں بھرپور جلسہ ہوگا جلسے میں چھے سے سات لاکھ لوگ شریک ہوں گے اسٹیڈیم کے باہر بھی بڑی سکرینیں لگائیں گے دیڑ دو لاکھ لوگ اسٹیڈیم کے اندر ہوں گے اور کئی لاکھ لوگ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں یہ اسٹیڈیم کے باہر ہوں گے آپ ڈرون کیمرہ ضرور چلائیے گا اور اس کی صحیح ریپورٹ آپ نے دینی ہے میرا یہ اندادہ ہے کہ سات آٹھ لاکھ لوگوں کی ہم توقع کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کا کہنا تھا کہ افراد کی زیادہ بڑی دداد میں شرکت کی وجہ سے جلسہ میں کرسیاں کم لگائیں گے لوگ کھڑے ہو کر ہی جلسہ سنیں گے ہم سٹیڈیم کی جو دیوار ہے اس کے ارد گرد بڑی بڑی سکرینیں نصب کر رہے ہیں کہ جو لوگ سٹیڈیم میں ہوں گے ہماری توقع ہے کہ اس سے کئی گناہ زیادہ لوگ باہر ہوں گے تاکہ وہ باہر لائی پروگرام دے سکیں اور انشاءاللہ یہ جلسہ لوگ دیکھیں گے ایک تاریخ رکم کرے گا خالد جوید بڑائش کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان کا ملتان میں آخری جلسہ ہوگا جس میں ازادی مارچ کا اعلان کریں گے آنے والا دور حکومت عمران خان کا ہی ہے کیمرامین آمیر شاہ کے ساتھ جنید انور روحی ملتان جنوبی پنجاب کے باس ہی ہو جائیں ہسیار محکمہ موسمیات نے کر دیا خبردار رواہ ہفتے سورج کا پارہ ہائے ہونے کا امکان درجہ حرارت سنتالیس ڈگری سنٹی گریر تک جائے گا تیوی ماہرین نے شہریوں کو احتیاط برتن کی ہدایت کر دی رواہ ہفتے گرمی کی شدت مزید بڑھے گی ماہرین موسمیات کے مطابق آج ملتان میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت پنتالیس ڈگری سنٹی گریر رہے گا جبکہ رواہ ہفتے پارہ سنتالیس ڈگری تک پہنچنے کا امکان ہے سوموار اور منگل کو درجہ حرارت چیالیس ڈگری سنٹی گریر رہے گا بدھ کے روز پارہ سنتالیس ڈگری تک جا سکتا ہے رواہ ہفتے موسم خوشک اور گرم رہے گا ہوا میں نمی کا تناسب پنتیس فیصد ریکارڈ کیا گیا دریاؤں میں پانی کی کمی کے باعث صادق آباد میں بھی نہریں خوشک پڑی ہیں سشماہی اور سالانہ رہروں میں کئی روز سے پانی نہیں آیا پانی کی ادم فراہمی کے باعث کپاس کی کاس شدید متاثر ہو رہی ہے ٹیل تک پانی پہنچانے والی نہریں جن میں کنڈیر مائز گلن مائز لکھی مائز شمن مائز سمیت احمد واہ میں محکمہ انہار کی غفلت کے باعث پانی نہ پہنچ پایا تلو بنگلہ منتھار شمن اور بندور کے علاقوں میں کپاس کی کاس شدید متاثر ہو رہی ہے کسانوں کا علا حکام سے مطالبہ ہے کہ نہروں میں فوری طور پر پانی چھوڑا جائے علیپور میں گرمی کی شدت بڑھتے ہی نہری پانی کی کھلت ہو گئی کپاس کی فصل ابتتائی مراحل میں متاثر ہونے لگی کاسکار انتہائی پریسان دکھائی دینے لگے ہیں علیپور میں نہری پانی کی کلت اور گرم ہواوں کے باعث کپاس کی فصل ابتتائی مراحل میں ہی متاثر ہو کر رہ گئی نہروں میں پانی نہ آنے کے باعث کپاس کی کاش کے لیے کسانوں کو پیٹر انجن کا استعمال کرنا پڑ گیا ڈیزل کی آسمان سے چھوٹی قیمتوں کے باعث کسان کی قوت خرید کم پڑ گئی کاش چودہ کپاس کا پودہ جیسے ہی زمین سے باہر آیا تو گرم اور تیزلو کی وجہ سے ملچھانا شروع ہو گیا کسانوں نے کہا ہے کہ مارکیٹ میں کپاس کا انتہائی ناکس بیج فروخت کیا جا رہا ہے جو انتہائی کمزور ہے نیری پانی نہ ہونے کی وجہ سے فصل بہت متاثر ہو رہی ہے پچھلی بار گندم کی فصل جو تھی وہ بھی جو خواد نہ ملنے کی وجہ سے بہت متاثر ہوئی کسانوں نے آلہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ نہروں میں پانی کی بندش اور مارکیٹ میں ناکس بیج کی فروخت کا نوٹس لیا جائے تاکہ ان کی مشکلات کم ہو سکیں کیمرمین سادر خان کے ساتھ عمران سعیدی روحی علی پور لئیہ میں ڈیپٹی کمیشنر شہباز حسین گندم خریداری ٹارگٹ بڑھنے پر متحرک ہو گئے ڈیپٹی کمیشنر شہباز حسین کارچو بارہ سابر آباد فور سنٹر کا دورہ کہتے ہیں ٹارگٹ بڑھنے کے باوجود پچانویں فیصد تک گندم کی خریداری کا حدف مکمل کر لیا گیا ہے رہیہ میں پنزاب حکومت کی جانب سے گندم خریداری کا کوٹہ بڑھانے پر ڈیپٹی کمیشنر شہباز حسین نے سرگرمیاں تیز کر دیں ڈیپٹی کمیشنر شہباز حسین نے شبارہ اور سابر آباد فور سنٹر کا دورہ کیا ڈی سی شہباز حسین نے فور سنٹر پر گندم خریداری کی عمل کو جیک کیا اور جلد جل ٹارگٹ مکمل کرنے کی ہدایت کی اب آپ کو اتائیں ملتان میں گرمی کی شدت میں اضافہ سورس سوانیزی پر آ گیا آگ برساتی دھوپ میں شہریوں نے گھوٹا بادام کی دکانوں کا رخ کر لیا آگ برساتی دھوپ میں شہر اولیہ کے باسی گھوٹا بادام کی دکانیں ڈھونڈنے لگے جگر کو تھندک بکشنے والی یہ سوغات شہریوں میں بہت زیادہ مقبول ہے ملتان میں گھوٹا بادام الائچی بادام خشخاص جیرہ کالی مرچ اور خوشبودار اجزاء سے تیار کیا جاتا ہے خوشبودار گھوٹا بادام جو مو سے لگائے بار بار آئے گہکوں کا رش دیکھ کر تکاندار بھی خوش دکھائی دیئے بہجان اس میں بادام ہوتے ہیں کالی مرچ لائچی جیرہ خشخاص بادام بلکل پیور مال خالص جگر کے لیے میدے کے لیے بہت تھنڈا ہے ملتان کی گرمی برداشت سے باہر ہوتی ہے جو شہری گھوٹا بادام کی دکانوں کا رکھ کرتے ہیں شہری کہتے ہیں گھوٹا بادام صحت کے لیے اچھا ہے جگر اور مسانے کے لیے مفید ہے یہ بڑی اچھی چیز ہے گھوٹا جو ہے بادام خشخاص وغیر سے ملکے بنتا ہے جسم کے لیے طاقتور بھی ہے اور صحت کے لیے بھی اچھا ہے گرمی کے لیے تو بہت اچھا ہے خوبصورتی اور مہارت سے گھوٹا بنانے پھلے دکاندار بھی گھوٹا بادام کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے گھوٹا بادام پی کر شہری بھی توانا دکھائی دیتے ہیں کیمروین نعیم قریشی کے ساتھ صحیب گرمانی ملتان سورج نے تیور بدلے تو ملتانیوں نے بھی گرمی کا توڑ ڈھونڈ لیا کسی نے مشروب پی کر گرمی کی شدت کو کم کیا تو کوئی مزیدار تھنڈا فالودہ کھا کر دل کو تسکین پہنچاتا رہا شہریوں کا کہنا تھا کہ گرم موسم میں تھنڈا فالودہ مل جائے تو کیا ہی بات ہے جبکہ تھنڈے مشروب اور فالودہ خوش ذائقہ ہونے کے ساتھ بنائے بھی فرام کرتا ہے دکاندار کا کہنا تھا کہ گرمی میں اضافے کے ساتھ ہی شہری تھنڈے فالودے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں شہر ملتان میں گرمی کی آمد جہاں پر ملتان کے باسے کو پریشان کر دیا ہے تو وہیں گرمی کی نسمت سے جو مختلف قسم کے مشروب اور کھانے یعنی کے فالودہ ہے اس سے شہری محضوز ہو رہے ہیں اور گرمی کو جو ہے اسے چھڑکارہ حاصل کر رہے ہیں کیا ہمیں میں عبدالرمان کے ساتھ علی ریاض ملتان